بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مدبان علیہ سینڈ سکائی نیوز اس کے ساتھ ایک بات پھر سے آگر ہوں بڑی اہم ڈیویلپمنٹ اور بڑا دن آج چھبیس نومبر امران خان نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی اور پورے پاکستان کو امران خان صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے کہا تھا کہ آپ نے چھبیس نومبر کو فیضاباد یعنی کہ کہتے ہیں راولپنڈی میں آپ نے پہنچنا ہے اور میں آپ کو ایک بجے یا دو بجے راولپنڈی میں ملوں گا اور خطاب بھی ہوگا اب امران خان صاحب کی چھبیس سالہ جو سٹرگل ہے اس کا سب سے بڑا دن ہے کہ وہ امران خان صاحب کتنی بڑی تعداد میں کتنے لوگ جمع کر پاتے ہیں اور کس تعداد میں کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان بھر میں انہوں نے جلسے کیے اکتر بہتر جلسے ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے اس کے علاوہ زمنی انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا کہ امران خان صاحب کس طریقے سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آیا اور کتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ قائم کیا مگر آج کا جو دن ہے چھبیس نومبر وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا دن بن جائے گا اگر امران خان صاحب کا جو دعویٰ کی لاکھوں لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اکٹھے کیے جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ لڑکڑا جائے گی تو یہ حکومت کیا لڑکڑائے گی یا جو مقتدر ہلکے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ایپ پولیٹیکل ہیں ان کے حوالے سے کیا سامنے چیزیں آتی ہیں کہ وہ الیکشن کروانے کی ڈیٹ نکلوائیں گے اور وہ کیسے نکلوائیں گے یا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ رانہ سناولہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بڑی ایک ڈھیلی سیدھی سیدھی بات کی ہے بڑے مہتبانہ طریقے سے انہوں نے کوئی دھمکی ہمیں لہجہ نہیں تھا اور بڑے جیسے مطلب کے ایک پیار سے محبت سے جو مطلب کے ایسے لانگ رہا تھا کہ جیسے بڑی گیر ہے ہمیں کوئی امران حان صاحب کی تو یہ ان کا لہجہ اس طرح کیوں ہوا یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہمارے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب ہیں انہوں نے ایک دو ٹویٹ کی ہیں اس کی اوپر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹولیکہ ڈے ہے چھبیس مومبر اور پاکستان بھر سے عوام نکل چکے ہیں چاہے وہ سوبہ سندھ ہو چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے گلگت پلتستان ہو ازاد کشمیر ہو اور پنجاب ہو تمام سوبوں سے کے پی کے سے ہر سوبے سے کافلے رمان دواں ہیں جو کافلے دور سے آنے تھے وہ ایک دن پہلے ہی وہاں پر پہنچے خیبہ بستی آباد ہوئی پڑی ہے اور لوگ اپنے منزل کی طرف گانزان ہیں ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے سب کی اور وہ ہے کیا کہتے ہیں راول پنڈی اور لیٹر نے ایک ہی ڈیٹ دی تھی وہ ہے چھبیس مومبر یعنی کہ آج کا ڈیل اور مقصد پوری کے پوری اکٹھے ہونے والے لوگوں کا ایک ہی ہے اور وہ ہے ارلی الیکشن اب کیا امران خان صاحب جو یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں یا دھرنا دینے جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہ جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا کیونکہ آپ نے پچیس مئی والا جو تھا لان بار تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اینڈ پہ امران خان صاحب نے خطاب کیا جلسے کی صورت میں اور اس کو کیا کہتے ہیں وائنڈ اپ کر دیا اور کال آف کر دیا اب سوال یہ یہاں پر کہ یہ جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا دھرنا تو آپ کو پتا ہے امران خان صاحب ایک سو باسٹ دن کا دے سکتے ہیں یا ایک سو چھبیس دن کا دے سکتے ہیں پہلے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اب آج جو ہونے جا رہا ہے کیونکہ امران خان صاحب نے بڑا بادیا کہا تھا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز اب وہ بہت بڑا سرپرائز کا ہے لیکس سی کہ ہم ہم وہ سرپرائز دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں یا واقعی وہ سرپرائز ہمیں مل جائے کہ امران خان صاحب کیا کیسا سرپرائز دیں گے کیا حکومت گر جائے گی کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہیں جو امران خان صاحب سے رابطہ کرنا ہے کہ آپ نکلیں آپ آئیں اور ہم حکومت کو پریشر میں لائیں گے کہ جی آپ تو بہت زیادہ عوام نکل چکے ہیں پاکستان کے اور اب آپ کو ارلی الیکشن کی کال دینی ہوگی اور اسمبلیاں ڈیزولو کرنی ہوں گی یہ کوئی اس طرح کا بڑا سرپرائز ہی ہے اس کے علاوہ کوئی ہاتھ کے سرپرائز ہے یہ ایک اہم سوال ہے دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ رواں دواں ہے لوگ نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اس میں کوئی شئیب نہیں ہے کافلے نکل چکے ہیں اور تمام کے تمام قابل راول پڑی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ اس ٹینک کیا کہتے ہیں غصے کا بھی شکار ہیں اور ایک طرح عقیدت بھی ہے عمران خان صاحب کے لئے غصہ کی اس چیز کا ہے کہ جو حکومت جس نے چھے ماہ میں عوام کی کمر توڑ دی وہ غصہ ہے تھوڑا سا لیکن محبت عمران خان صاحب کے لئے بھی ہے اور اس میں ایک غصہ اور ایڈ کر لیں کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا ہے عوام ان دنوں میں بہت زیادہ غصے ہیں کیونکہ ہر ہفتے کے بعد گزرنے والے دنوں کے بعد ایک ایسے سے ایسا حرصہ ہوتا تھا کہ جو عوام نے دیکھا اور اس کو فالو کیا اور کیا وہ ٹویٹر یا شوشن میڈیا کسی جگہ پر فالو کیا عرشہ شریف کو دیکھ لیں آدم سباتی کو دیکھ لیں ڈاکٹر شباز گل کے معاملے کو دیکھ لیں عمران ریاض خان صاحب کے معاملے جب ان کو اٹھایا تو عوام فالو کر رہی تھی چیزیں دیکھ رہی تھی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی کوئی حملہ یہ ساری چیزیں عوام کی دلوں میں جذب ہو چکی ہیں اور وہ غصے میں بھی ہیں اب میں آپ کو ذرا بتا لوں کہ ایک طبقہ اور غصے میں ہے وہ طبقہ پنڈی کا طبقہ ہے وہ بھی غصے میں ہے جو کبھی کہتا ہے کہ آپ یہاں پر سٹیج نہ لگائیں کبھی کہتا ہے آپ یہاں پر سٹیج نہ لگائیں کبھی کہتا ہے آپ ادھر سے سٹیج اکھاڑیں اور کہیں اور جا کے لگائیں یعنی کہ لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر سٹیج لگا رہے تھے اب آپ کدھر جا رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے آپ اوپر سے آرڈر کون دے سکتا ہے کہ چیف میسٹر آپ پک جو پنجاب ہیں وہ آرڈر دے رہے ہیں پریوید رائی صاحب مولو سلائی کے آرڈر آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کے آرڈر آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کا آرڈر وہاں پر قابل قبول ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے پھر کون آرڈر دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کون آرڈر دے رہا ہے اور یہ وہی شخص آرڈر دے جا رہا ہے جو اس سے پہلے بڑے خطرناک آرڈر دے کر کیا کہتے ہیں بہت ظلم اور جبر کر چکا ہے چاہے وہ عرشت شریف کا معاملہ ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں آزم سواتی کا معاملہ ہو چاہے وہ معاملہ ہو اس کا عمران ریاض کا چاہے معاملہ ہو جمیل فروقی کا اور چاہے معاملہ ہو عرشت شریف کا یہ تمام آرڈر ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص کا نام آرڈی آزم سواتی صاحب کئی دفعہ لے چکے ہیں تو یہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو کلیر بتا دیا ہے اس کے علاوہ دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں ایک تو جرنل آسم منیر صاحب ایک دو دن میں اپنا عوضہ سنبھالنے جا رہے ہیں چیف نئے چیف آرمی کے لگ سکے ہیں اور ان کی تمام جو مطلب کے نیک تمنایاں ہیں اور ہماری مبارک بات اور دعائیں تمام ان کے ساتھ ہیں وہ ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور وہ جو ایک بیانیاں ہے اے پولیٹیک گل یعنی کہ ہم سیاست سے باہر ہیں جیسے کہ باجوا صاحب نے اپنی تقریب میں کہا کہ اب ہم سیاست میں نہیں ہیں یعنی کہ فروری سے ہم نے یہ کیا کہتے ہیں ایج کیا کہ ہم سیاست سے باہر رہیں گے تو کیا کرنے جا رہے ہیں جرنل آسم منیر صاحب ان کی ٹوئٹس میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ان کی ٹوئٹس میں نے دو تین پڑے ہیں وہ میں اس کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا کہ حلف لینے کے بعد فوراً اپنی ٹیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کروں گا جو پاکستان کی چاہت ہے جو پاکستانیوں کی چاہت ہے جو پاکستان کے عوام کی چاہت ہے اس حساب میں اپنے جو ٹیم ہے اس میں بڑی تبدیلیں کروں گا یہ جنرل آسم منیر صاحب کا افیشیل چینل ہے ٹوئٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے انہوں نے ٹوئٹ کیا دوسرا انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے ملک کے موجودہ حالات قابل رہن ہیں ملکی معیشت بدانوانی اور ناؤمیدی کے جو سزا قائم کی تمام سٹیٹ آلڈر مل کر حل کریں گے ادارے کی بربور ہمارت حاصل ہوگی اس کے لئے انہوں نے کہا ہے پاکستانیوں نے میرا پیشہ ہی نہیں جذبہ ہے اور پہلی محبت ہے باقی اور بھی انہوں نے کافی ٹوئٹ کیے ایک ٹوئٹ انہوں نے اور بڑا اہم کیا وہ میں آپ کے ذاتے شیئر کر دوں کہ پاکستانی قوم سے میرا وعدہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل کیس ہے اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملے کی شفاہ تفتیش میں اداروں کی میں مدد کروں گا انشاءاللہ تو یہ ابھی تک انہوں نے حلف نہیں دی گیا لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں کھل کر کہہ دی ہیں انہوں نے ایک تو بڑی واضح کہہ دیا کہ جو عوام کی خواہشات ہیں جو پاکستانیوں کی خواہشات ہیں اس کے مطابق کام کریں گے اور میں اپنی ٹیم میں بڑے پرمانے پر تبدیلیاں بھی کروں گا ظاہرہ ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں دو دن کے بعد انہوں نے علف لینا ہے عوضے کا چارس مالنا ہے اور پھر انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنانی ہے اور ایک ٹیم پر کرنی ہے جس میں ڈی جی آئی نہیں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں ہو سکتے ہیں ڈی جی ایم او نہیں ہو سکتے ہیں تمام کی تمام انہوں نے ایک ٹیم بنانی ہے جو اگلے تین سال کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی کوئی بھی جرنیل آتا وہ اپنی ٹیم بناتا ہے اور ٹیم برک کے ساتھ وہ آگے ملک کی جو کہہ کہتے ہیں دفائی سورٹہال ہے انٹرنل ایکسٹرنل تمام اس کی اپر کو برک کرتے ہیں تو ایک چیز اور کہ اے پولیٹیکل جو انہوں نے ایک بیانیاں دیا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں سیاست سے باہر ہیں تو جن لوگوں نے الفی لگائی پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کوئی ایک پارٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کوئی ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے نہ اس کا ایک منشور ہے نہ اس کا ایک سلوگن ہے نہ ہی پی ڈی ایم کا کوئی ایک کیا کہتے ہیں نشان انتخابی نشان پی ڈی ایم چون چون کا مربع ہے کس نے الفی لگائی پی ڈی ایم کو سوال یہ ہے اے پولیٹیکل لوگوں سے کس نے الفی لگائی آپ الفی ہٹائیں تو یہ چون چون کا مربع ختم ہو جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ آپ اے پولیٹیکل نہیں ہیں آپ اس الفی کو آپ بیٹھ ہٹائیں اور جو خلیج پیدا ہوئی ہے امام اور آرمی کہ درمیان وہ بھی ختم کریں اور اس الفی کو ہٹائیں جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے یہ الفی اب آپ کی ہٹانی ہے آپ کی ذمہ داری ہے تب بھی ملک الیکشن کی طرف جائے گا اس الفی کو ہٹائیں اور یہ بکھر جائیں گے سارے یہ پھر آپ پس میں لڑیں گے بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے لڑیں گے اور آپ کے اوپر بھی یہ باتیں کریں گے آپ کو بھی یہ نشانہ بنائیں گے جیسے ان کا جو میل لیٹرہ مفرور اعظم اس نے کئی دفعہ جنرلوں کے نام لے کے نشانہ بنایا ہے یہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ اگلے تین سالوں میں کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی باتیں کریں گے اپنی سٹیٹمنٹس میں اپنی پریس کانفرنسز میں اپنے ٹویٹرز میں ہر چیز پر یہ باتیں کریں گے کیونکہ یہ چون چون کا مربع الفی سے جوڑا گیا ہے پچھلے جو جنرل صاحب سے انہوں نے الفی لگائی ہوئی تھی ان کو اب یہ الفی توڑی جائے تاکہ ملک کو صحیح معینوں میں آگے لے کر جائے جائے جمہوریت قائم کی جائے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جو چند لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلط کیا گیا ہے اور باقی ایک سب سے بڑی مقبول پارٹی ایک سائٹ پر بیٹھی ہے جو اسمبلیوں میں نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں رانہ سنولہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کل اور بڑی آفر کی ہے جی رانہ سنولہ صاحب نے ایک بہت بڑی آفر کی ہے اور بڑی آفر کیا ہے کہ ہم جمہوریل ہو گئے گی اور اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو مذاکرات کے ذریعے ٹیبر ٹاک کے ذریعے یہ جو الیکشن کا معاملہ یہ حل کیا جا سکتا ہے آپ پنڈی مت جائیں آپ پنڈی جا کر آپ کا جانا بھی مقصد ہے اور یہ جو ریلی ہے یا جو جلسہ ہے یہ جو دھرنا ہے اس کو ملتوی کریں اس کو پوسٹ پاؤنڈ کریں آپ کے اوپر ریڈ الیٹس جاری ہوا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے اور مزید انہوں نے بڑی چیز باتیں کی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ٹیبر ٹاک کے ذریعے یہ بات کی جا سکتی ہے اور پھر آپ اسمبلیوں میں آئیں اور وہاں پر یہ بات کی جا سکتی ہے ایسے نہیں کہ آپ ایک درنا دیں جلسہ دیں اگر آپ پریشر ملا اگر کسی کو بات کرنا چاہتے ہوتے تو آپ کی بات کوئی مانتا تو چھے مینے پہلے ہی جیسے آپ نے پریشر دیا ہوا تھا تو وہ لوگ مان جاتے خاص کر کے انہوں نے ایک بات کی کہ پنڈی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے پنڈی کی طرف آپ جا رہے ہیں پنڈی میں درنا چلسہ کرنے جا رہے ہیں لیکن پنڈی آپ کی بات سننے والا ہوتا تو چھے مینے پہلے آپ کی سن لیتا اب وہ نہیں سننے والے یہ ان کی عدفات تھے مزید دیکھیں کہ آپ حلاج کس طرف جاتے ہیں کیونکہ چھبیس نومبر ہے آج اور عمران خان صاحب بلٹ پروف گاڑی ان کے لیے تیار ہے سٹریچر لگا دیا گیا اس میں وہ لیٹ کر جائیں گے ائرپورٹ تک وہاں سے پھر آگے ہیلی میں جائیں گے اور سیدہ بات پہنچیں گے آج وہ خداپ کریں گے وہاں سے بڑا سرپرائز کیا دیں گے وہ بھی اس کا بھی کیا اعلان متوقع ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اور تمام لوگ آپ پاکستان سے کٹھے ہو رہے ہیں پنڈی کی طرف دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنا بڑا دعویٰ جو پی ٹی آئی کر رہی تھی وہ اس کو عجیب کرتی اور کتنے لوگ پاکستان کے کٹھے کرب پا دی ہے اور پھر اس کا اثر حکومت پر اور پریشر کتنا بڑھتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے اپنا خیال رکھیں اپنے بھائی کس چینل کا خیال رکھیں پاکستان زندہ موسیقی